بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس 9 hope you are fine as you know that we are discussing flow charts ہم نے flow charts کے اندر we have covered so many things آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے symbols سے اس کو cover up کر لیا تھا so it is time to start for solving examples اب ہم نے examples کی طرف بڑھنا ہے اور examples کو بڑے اچھی طریقے سے solve کرنے کی کوشش کرنی ہے لیکن یہی والی بات ہے چونکہ examples جب ہم کرتے ہیں تو examples جو ہیں وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت آسان ہیں مطلب بلکل ایسے کیا اور آپ کو بہت زیادہ دیہان سے لیکچس سننا پڑے گا ہاں ہیں بہت ہی چھوٹی بہت ہی آسان examples ہیں گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ نے جیسے اس کو دیکھا ہے ویڈیو کو اور مکمل intention آپ کی نہیں ہے اور کئی اور بھی ہے intention اور ٹی وی بھی لگا ہے اور whatever تو پھر مشکل کام ہو جائے گا اگزامپل بہت آسان ہے جس نے مکمل intention کے ساتھ دو سے تین منٹ لگیں گے ایک اگزامپل کے اوپر یہ سمجھ آگی کیوں کہ یہ basics ہیں پھر ہم آگے بڑی اگزامپلز پہ جائیں گے آج میں دو اگزامپلز کر رہا ہوں گا آپ کو وہ دو اگزامپلز جو ہیں ان کے صرف چار steps ہیں دونوں کے چار اور چار steps ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس وجہ سے کہ آپ کی ایک base بن جائے ٹھیک ہے جی پہلا شروع کرتے ہیں onda خریم کی کا فرد Fernھید ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا ٹھیک ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھل سی تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے šیل سی سکتے ٹھیک ہے فیرن ہائیٹ سے اب آپ نے سیلسیس میں کنویٹ کرنے کا فارمولا کیا ہے وہ پہلے دیکھیں ٹھیک ہے فیرن ہائیٹ سے سیلسیس میں کنویٹ کرنے کا فارمولا ہوتا ہے فیرن ہائیٹ یہ فارمولا ہے اس فارمولا ہے کہ آج کس صحیح سے کریں گے یہ سیلسیس اس طرح کا برہ پوٹ ہے اور دھر یہ مزید آپ کہہ سکتے ہیں کہ کس صحیح سے پہلے آپ 9 سے ملٹیپلائے کر آتے ہیں پھر 5 سے ڈیوائیٹ کرتے ہیں پھر 32 ٹھیک ہے اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو فیرن ہائیٹ کا فارمولا ہمیشہ یاد رکھیں کہ سیلسیس کو ملٹیپلائے کروائیں گے 9 کے ساتھ پھر اس کو ڈیوائیٹ کروائیں گے 5 کے ساتھ پھر جو آنسر آئے گا اس کے اندر 32 کو پلس کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ جو فلو چارٹ ہے اس کا جو پہلا سٹیپ ہے اور لاسٹ سٹیپ ہے وہ کیا ہوتا ہے سٹارٹ ہوتا ہے اور لاسٹ والا کونسا ہوتا ہے انڈ ہوتا ہے تو پہلے لکھیں سٹارٹ اگر آپ کو سوڑی کنفیوزن ہے پہلے تو پہلے لیچے کرتے ہیں سٹارٹ ہوتا ہے پتہ لگ گیا پتہ تھا آپ کو اب غور کریں تو کنبرٹ فیرن ہائیٹ تو سیلسیس یعنی میں آپ کو کہتا ہوں کہ بیٹا آپ فیرن ہائیٹ کی ویلو کو سیلسیس میں کنبرٹ کریں کنبرٹ فیرن ہائیٹ سیلسیس 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 تو فیرن ہائیٹ لکھا میں نے کہ یہ تھا دیکھیں فورمولا میں نے غلق نہیں لکھا ایک ہے کوئی مسئلہ نہیںizing habe بھی ہم نے شروع تو نہیں کیا میٹر کی ویلیو تو دیں تو اسی طرح جب سیلسیس سے فیرانائٹ تو کون سی ویلیو آپ کہیں گے پہلے سیلسیس کی ویلیو تو دیں دیں پھر ہم اس کو فورمول میں پٹ کریں گے تو اس کا مطلب کہ اب آپ یوزر سے سیلسیس کی ویلیو لے رہے ہیں یعنی سیلسیس لے رہے ہیں تو جب آپ یوزر سے ویلیو لیں گے تو اس صورت میں کون سا سیمبل یوز ہوگا پیرللو گرام کا ہم نے پڑھا تھا تو پیرللو گرام لگائیں ٹھیک ہے اور یہاں لکھیں انپوٹ ریو لے رہے ہیں نا انپوٹ سیلسیس انپوٹ سیلسیس لکھ لیں سی لکھ لیں لیکن جو کچھ لکھیں گے وہ آگے وہی چلے گا اگر سی لکھیں گے تو سی چلے گا سیلسیس لکھیں گے تو سیلسیس لکھیں گے میں ابھی نیکس میں شارٹ میں آ جاتا ہوں ابھی میں پورا پورا لیکنوں پھر کیلے آجہ Celsius کی value اب آپ کیا کریں گے اب آپ کہیں گے کہ ہمیں فورمولا بتا دیں یا ہمیں بتا نہیں پھر صرف ہمیں ذرا seventh day ایک منٹ دیں ہم ذرا عمل ق lesson کو solve کرنے فورمولا میں پتہ ہے ہم quulsion کو solve کرنے تو question کو solve کرنا کیا کہلاتا ہے تو question کو solve کرنا processing کہلاتا ہے اور processing کے لیے آپ فورمولا پوٹ کرتے ہیں اور processing کے لیے آپ کے پاس کون سے symbol ہوتا ہے ریکٹینگل کا تو اب آپ ریکٹینگل لکھائیں ٹھیک ہے اب آپ یہ فارمولا پوٹ کریں کیسے اب آپ سالف کر رہے ہیں تو اب آپ لکھیں گے F is equal to جو آپ چاہیں تو فیرن ہائٹ لکھیں اس کے لئے لینٹری ہو جائے گا جگہ F is equal to اب آپ لکھیں سیلز کوششن آپ کا فارمولا کیا تھا یہ فارمولا میں نے ویسے ہی آسانی کے لئے لکھا ہے بورڈ میں نہیں آئے گا اب آپ کو بتایا جائے گا آپ کو یاد ہونا چاہیے تو سیلزیس اب سیلزیس کی ویلیو کہاں پڑی ہے سیلزیس میں اگر یہاں پہ لکھا ہوتا ہے سی اگر سی لکھا ہوتا تو میں یہاں یہ لکھتا ہے سی ملٹیپلائے میں آئی پلس پھر ساری دیوائیڈی پہ 5 اور پلس 30 یہ میں نے کیوں لکھا ہے کیونکہ میں نے سی میں کنورٹ کر دیئے اگر میں اگر آپ کا نام اگر علی ہے آپ علی لکھنے لیکن آپ کو پھر بعد میں علی علی لکھنا پڑے گا لیکن یہ جو چیز ہے یہ سوٹیبل نہیں ہوتی ہے مدب بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے ملتی جلتی ہے پورا نام لکھیں یا اس کی شارٹ فارم سیل سی ایل لکھ دیا سی ایس لکھ دیا سی لکھ دیا جو فرس سائم لکھیں گے وہی نیکس سائم بھی آپ لکھیں گے یہ بات یاد رکھنے ہیں تو امید ہے کہ وہ شارٹ فارم لان فارم وارا میتھل تک آپ کو سمجھ آگی یہاں اگر میں نے مٹا دیا اگر میں سیلسیس ہی لکھا رہنے دیتا تو آپ کو یہاں پہ بھی سیلسیس لکھنا پڑتا وہ اب آپ نے ڈیسائیڈ کر رہے ٹھیک ہے جی اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے فارمولا اپنے کلکولیٹر پہ پڑ کر دیا اور ایسے انٹر کیا تو اب آپ کا آنسر آگیا اب آپ کا آنسر آگیا اب آپ نے اب میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں question میں کہتے ہیں بیٹھا سیلسیس سے پیرا رائٹ میں گنوریٹ کریں آپ کے number one میں کہتے ہیں بیٹھا start شروع ٹھیک ہے اب آپ کہتے ہیں سرک question تو بتائیں میں کہتے ہیں بیٹھا سیلسیس five ہے three ہے four ہے تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کس کا مطلب کہ میں آپ کو input کر رہا ہوں input c یہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں تو ہم program بنائیں گے تو value ہے ابھی ہم value نہیں لیتے ابھی ہم rough سا یہ rough سا ڈی ہے flow chart ایک rough ڈی ہے اس کے اندر value نہیں ڈی جاتی اس کے اندر sketch بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر مدد input c ہم نے ایک value لے دی ٹھیک ہو گیا جب ایک value لے دی تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کہا sir ہم کر لیں میں نے کہا اب آپ کرنا شروع کرے آپ نے کرنا شروع کر دیا اب اب آپ نے کرنا شروع کر دیا ایسے اندر مارا تو آپ کا کیا answer آیا کوئی بھی answer آیا آپ کا question کا answer ہے تو آپ نے کہا sir یہ میرا answer آیا وہ آپ نے بتا دیا مجھے ٹھیک ہے اگر آپ نہیں بتاتے تو وہ ہی تب کریتا لیکن آپ نے بتانا تو ہے answer نکالنا نہیں ہے کہ answer بتا جب answer نکالنے اور بتانے میں difference ہے answer آپ نے نکال لیا چھوڑ دیا اب اس کے بعد بتائیں گے تو مجھے بتا لگے گا اس لیے print بھی تو کروانا ہے بتانا بھی تو ہے کہ answer آیا تو لہٰذا یہاں پہ لکھیں print اور آپ کو پتہ ہے کہ print کے لئے کون سا سمبل print کے لئے symbol وہی والا ہے جو input کے لئے ہے یہاں پہ لکھیں گے print کیا print کیا farenheit farenheit کی value print کرائی نا کیونکہ celsius سے fahrenheit میں جان ہے تو آپ fahrenheit celsius کی value لے لی اور fahrenheit کی value print کر دی تو fahrenheit کی value کام پڑی ہے fahrenheit کی value پڑی فیرنھائیٹ پڑی ہوتی یہاں ali لکھتا تو ali میں پڑی ہوتی variable آپ نے دیکھنا ہے یہاں پہ لکھیں گے f لکھیں گے لکھیں گے لکھیں گے f print اور اس کے بعد ہم نے کیا کروایا ہے اس کے بعد ہم نے enter یا stop بھی لکھ سکتے ہیں اس کی جنگہ start کی جنگہ begin بھی لکھتا ہے input number number اور پھر یہاں پہ لکھتا ہے celsius اس صحیح سے انہوں نے کچھ کر کے لکھتا ہے تو وہ آپ نے گھرانے کی اس میں ضرورت ہی نہیں ہے ان کا کہنے کا مطقہ کہ celsius میرا ایک number ہے تو وہ نہیں بتائیں تو فیر اقویشو نہیں ہوتا ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھیں جو نیکس اگزامپل ہے اس میں بکنے نہیں لکھا ٹھیک ہے تو جس سمجھانے کے لئے یہ یہ طریقے کار ہیں آپ لکھ لکھیں c سے پہلے لکھیں number پھر سلیش ڈالیں کہ c ایک number ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں آپ کو کہتا ہوں enter your name تو اس کو string کہتے ہیں پھر وہ بتانا لکھے گا میں نے آپ اس لکھا تو میں آپ بھی c لکھ امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آگئے ہو اگ آپ help کریں گے ہماری اس کے اندر find acceleration of moving object with given mass and force applied ٹھیک ہے mass اور force آپ کو دی جائے گی ٹھیک ہے given آپ کو دی جائے گی اور اس کو apply کریں گے ٹھیک ہے تو اب سب سے پہلے چھوڑ دیں کیا کرنا دوسری approach ایک تو ہمیں سمبل پتا ہے نا start ٹھیک ہے یہ سمبل ہمیں پتا ہی پتا دیں یہ لگا لیے اب کیا کریں گے اب بیشت دیکھیں اجھے acceleration force بھی ہے mass بھی ہے force بھی ہے mass بھی ہے find out acceleration کا formula ہوتا ہے force over mass ٹھیک ہے وہ کیسے acceleration کا یہاں میں لکھوں formula ہوتا ہے force divided by mass ٹھیک ہے یا f divided by m تو اب آپ پہلے user سے force لیں پھر mass لیں اس طریقے سے parallel رہے ہوا ڈال in put اب آپ f لکھیں m لکھیں لیکن آگے وہ ہی چلا رہے ہے ٹھیک ہے تو ہم پھوڑا لکھ لیتے ہیں کیونکہ میں نے بڑا بنائے تو جگہ ہے force اور mass اب آپ کہیں گے یہ کیا کیا یہ تو 2 values ہے بالکل کر سکتے ہیں نیچے لگائیں input جہاں نیچے لکھیں input mass اگر آپ نے number of steps بڑھا دیں کوئی شوید کر سکتے ہیں ایسے sum up کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈال 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 سکتے ہیں ٹھیک نہیں یہ formula میں نے put کیا figure اور اس کے بعد میں نے اس کو print کر آ لیا کہ میں نے اس کو print کروایا تو اب میں کیا لکھوں گا acceleration لکھوں A لکھوں A CC لکھوں وہی جو اوپر لکھا ہے تو اوپر کیا لکھا ہے A CC خیل کر جی اور اس کے بعد N جان کے میں نے دو example آپ کے چونس کی ہے تاکہ آپ کلیئر ہونا شروع کچھ باتیں بہت سی بات ہیں جو کلیئر نہیں ہوتی پتہ نہیں لگتا اس لئے کوشش یہ ہے کہ تھوڑا پڑھیں اور اس کو ڈیٹیل میں جتنا بھی اس کو ڈیٹیل میں پڑھ سکیں اس میں جتنے بھی ڈیٹیل تھی جو میں ایک شورٹ ویڈیو بنا کے دوبارہ سے اس کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا لیکن اگر کم کیوں ریجن میں آپ کیا سمجھا دوں گا کومنٹ سکھونے ٹھیک ہے ڈی بہت شکریہ آپ کا حافظ